ارے گائز کیا بتاؤں میں آپ سبی کو اس گریبی کی وجہ سے میری فیملی مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرا سنچین میرا چوب حالانکہ ان کی بھی کوئی گلتی نہیں دی میں ان کو کھانا کھانے کے لیے کچھ لا نہیں پاتا تھا کیونکہ کبھی بھی یار میں نے کچھ کمائی نہیں میں کمائی نہیں پایا میں بہت لاچار ہو چکا ہوں آرہ مجھے چھوڑ دا آج ہم اس کو ختم کر دیں گے ملکل ختم کر دیں گے ہم اس کو آرہ لیکن میری غلطی کیا ہے تیری غلطی یہ ہے کہ تُو نے چاہا تیری فیملی زیادہ خطرناک ہو اس لیے ہم تیرے سارے سوٹ چھین کے ان کو بیچ دیں گے بلکل صحیح کا آرہ مارا اس کو آرہ نہیں میرا سوٹ مچ چھینو تیرے سارے سوٹ ہم آلنائن بیچ دیں گے اور بہت سارا پیسہ کما کے مالا مال ہو جائیں گے بلو فیملی زیادہ پافل ہوگی اور زیادہ خطرناک ہوگی ہنڈریڈ ملیون سے بھی جادہ نہیں باکہ یہ کیا ہو رہا ہے میرا ایک سوٹ گائب ہو گیا میرے پاس سے آرہ نہیں یہ کیا آرہ نہیں یہ کیا میری تو آواز بھی کیسی ہو گئی اور میرے سارے سوٹ گائب ہو گئی ایک منٹ یہ کون رو رہا ہے میں کیا کروں دوستو مجھے کچھ سبھے ایک منٹ تو کون ہے بھائی آرہ میں ریڈل کو آرہ ریڈل کا شریر اور آواز تو تُس سے ملکل نہیں میچ کرتی ارے میرے سارے سوٹ سب نے چھین لی ہے بلو ہلکی فیملی نے اور سارے کے سارے سوٹ کسی آن لائن ویب سائٹ پر بیچنے کے لیے لگا دیئے پلیس فرنکلین میرے سوٹ واپس لیا ارے بھائی میں کیا کروں میں خود لاچار ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست میں تر کوئی ایک سوٹ دے رہتا ہوں تو اس کا استعمال کر کے سارے سوٹ واپس لیا یہ کیا کیا ہے غائز اس نے مجھے کیا بنا ڈالا ارے میں تو ایک ریڈ ہلک لگ رہا ہوں لیکن یہ تو یومن ریڈ ہلک ہے ملکل صحیح کہہ رہا ہے میرے پاس بس یہ لاس سوٹ ہی بچا ہے جا اور جا کر میرے سارے سوٹ واپس لیا لیکن وہ کیسے کروں گا میں میں تجھے ایک ویب سائٹ دیتا ہوں یہ رہی اسی ویب سائٹ پر میرے سارے سوٹ ہے لیکن یہ لاغڈ پڑے ہیں اس لیے تجھے اس والی ویب سائٹ کو ان لاغ کروانا ہوگا لیکن میں اس کو ان لاغ کیسے کروانا ہوں گا وہ مجھے نہیں پتا میرے بھائی لیکن پلیس میرے سوٹ واپس لیا چل ٹھیک ہے بھائی رلگ میں ٹرائے کروں گا گائز اس بیچارے کے ساتھ بہت گلت ہوا یار گائز ہم ہمیں نہ سب سے پہلے اس ویب سائٹ کو ان لاغ کرنا ہوگا چلو ہم ٹرائے کرتے ہیں دیکھئے اس پہ لاغ لگا ہوا ہے میں اس کو ان لاغ کرنی کو جی کرتا ہوں ارے اپرے کچھ بھی نہیں ہوا ایک منٹ گائز یہاں پر اگر آپ ویڈیو کو لائک اینڈ چیئر کو سبسکرائب کریں گے تو ویب سائٹ ان لاغ ہو سکتی ہے پلیس جلدی ویڈیو کو لائک اینڈ چیئر کو سبسکرائب کر دو پلیس 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 اور کومنٹ میں فرنکلی نوپی لکھنا مت پھولنا گائز ہماری ویب سائٹ ہم نے الاغ کرالی یس آپ سب ہی نے صحیح کیا لیکن دوستو یہاں تو سوٹ بہت ہی مہنگے مہنگے سبھی ریڈلک ہے لیکن ابنا میرے کو پہلے پیسے کمانے ہوں گے میں پیسے کیسے کماؤں مجھے سمجھ نہیں آرہا ایک منٹ ایک کام کرتے ہیں نیوز پر دیکھتے کیا چلا ہے ہمارے شہر میں ایک ویڈیو لک پاگل ہو گیا سب کی شوپن تبا کر رہا ہے لوٹ رہا ہے کوئی مارا اس کو پولیس اس کو پیسہ دے گی گائز اگر میں نے ویڈیو لکو روک لیا شہر میں تباہی مچانے سے ارے پوپلی تو بہت برا کر رہا ہے سب کو مار دوں گا میں گائز یہ تو بہت برا مار رہا ہے بیچارے ورکرز کو کسی کو کام نہیں کر لے دوں گا سب کو مار ہوں گا ارہ بھائی ہم کو چھوڑ دوں مزدور آدمی ہے میرے کو فرق نہیں پڑتا سب کو تباہ کر لوں گا او مائی گاڈ گائز یہ ہلک سے لے کر بیچارے مزدور انسانوں کو سب کو پیٹ رہا ہے اور یہاں پر کی یہ تو اپنے بھائی ریڈ ڈیویل ہلک کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے کتنی بری طرح سے پیٹ رہا ہے یہ اب تو گائز مجھے سے کسی بھی حالت میں روک نہ ہوگا سب کچھ تباہ کر دوں گا سب کے کام کاروبار سب روک دوں گا میں بہت ہی خطرناک ہوں ارے کیا کروں دوستو ایک کام کرتا ہوں اس کے سامنے جا کر دیکھتا ہوں ارے بھوپرے میں تو تھک گیا ایک منٹ یہ ہے رہا او مائی گاڈ گائز کسی بیچاری آنٹی کو مار رہا ہے ارے بیچارے کو چھوڑ دے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی سب کو مار دوں گا تو کون ہے سکڑے سے نکلیاں سے دوستو آپ پلیس کومنٹ میں ایک بار جڑا ریڈل کو پی لکھو پھر اس وائیڈ ڈیویل کو نہ چھوڑوں گا چھوڑ دے اسی چاری کو کائز یہ سے نہیں مانے گا ارے بھوپرے تو گصہ ہو گیا یہ لے پھرے تو اس کو مارا اپنے رکھو داتا ہوں نہیں نہیں ریپ پھرے کائز یہاں پر میں سوٹ کیسے کھلے دوں گا میرے پاس تو ایک پیسہ تک نہیں اور نہیں پاور اوپر سے میں تو مرنے اور والا ہوں اس کے ہاتھوں صحیح کہ رہا ہے آس تم مر جائے گا کیا ہی حالت کی میں نے اس کی اور آتا ہوں ترے پاس اور پٹکی بجاتا ہوں یائز اس نے میری بری حالت کر دی پیٹ پیٹ کر اس کا ہوتا ہوں میں چھوڑوں گا نہیں پتاتا ہوں بیٹا تو یہ ارے پاپ رہے ٹانگیٹ ٹوٹ والی میں نے اپنی جدی جدی چھپتا ہوں گائز کوئی تو طریقہ ہوگا اس کو مارنے کا ایک منٹ جا کر چھپ کر دیکھنا پڑے گا ایک منٹ گائز اس کے پیروں کے پیچھے اور کار کے سامنے کون سی گن رکھی ہے اس گن کو اٹھا کر دیکھوں گیا اب اس کو مارا اے مال دیا ارے واہ ہم نے یہاں پر وائٹ ڈیویل کو بے ہوش کر دیا گائز یہ گنس شاید اسی کی تھی اور میں نے اسی کی گنس اس کو پیٹ دیا اب میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم جلدی سے آفیٹسز کو گال کرتے ہیں کیا نمبر تھا ان کا چلے کام کرتے ہیں فون نکالتے ہیں اور جلدی سے کال ہلو آفیسر کیا بات ہے میں نے یہاں پر وائٹ ڈیویل کو ہرا دیا ہے جو ہماری مین سیٹی کا مین پول ہے اس کے نیچے پڑھا ہے وہ اچھے ڈیویل ہے بہت بڑیا کام کیا بچے ہم تمہیں پیسہ دے رہتے ہیں ارے واہ سرکار نے مجھے سیون ملین ڈال دے دیے کیونکہ میں نے وائٹ ڈیویل ہلک کو اپنے شہر سے تباہی مچانے سے روک لیا آل رائیڈ گائز اب بھی نہ ہم یہاں پر ٹنل کے نیچے آ چکے ہیں اب بھی دوستو میرے پاس ایک آئیڈیا نکالتا ہوں اپنی شاپ اور گائز یہاں پر میں ریڈ ہلک کا ایک سیون ملین ڈال والا سوٹ خریدنے جا رہا ہوں پہلے دیکھتا ہوں یہ دکھتا کیسا ہے ارے واہ یہ تو ایک تو برینڈ نیو سوٹ لگ رہا ہے چلو اس کو بائے کر کے دیکھتے ہیں اوکے گائز لک اٹ می میں تو یہاں پر ایک تو برینڈ نیو ریڈ ہلک بن چکا ہوں اور میں کافی صحیح لگ رہا ہوں دوستو اس کا مطلب گائز یہاں پر ریڈل کے سارے سوٹ بہت آسم ہونے والا ہے جن کو ہم ایک اکر کے خریدیں گے اس کے بعد ہم ریڈل کو اس کے سوٹ واپس بھی کر دیں گے اس بیچارے کے ساتھ بہت گلت کیا بلو فیملی نے چلو ہم جلدی جلدی چلتے ہیں ایک منٹ یہ سامنے کیا کر رہے ہیں یہ ریڈل کے سوٹ اس نے کیسے خرید لے لگتا ہے اس نے ضرور یہ سوٹ چھرایا اس فکیر کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے اے فرینکلین تو نے یہ سوٹ کیا چھرایا میں نے چھرایا نہیں ہے اور میں ریڈل کی مدد کر رہا ہوں میں سارے سوٹ بائے کروں گا اس ویب سائٹ سے اور اس بیچارے کو دے دوں گا واپس سے اچھا تو تو ایسا بلکل نہیں کرے گا چپ چاپ یہ سوٹ ہے میں دے دے نہیں میں نے اپنی مہنز سے کمائے بھائی پیسہ کھما کر میں نے اچھا جھونڈ بولتا ہے نہیں نہیں میں جھونڈ نہیں بول رہا چھپ کر فرینکلین تو بھیکاری ہے اے گائز یہ تو کتنے برے لوگ ہیں دیکھ رہے ہو جبرزستی مجھے پیٹ رہے ہیں تم لوگ بہت اچھے نہیں ہیں تم بہت ہی برے ہو میں نہ تمہاری فیملی سے بھی کترنات فیملی بناوں گا سوٹ کرید کرید کے بگواز بند کر اور نکل جائے آسے نہیں تم تجھے چاند سے مار دیں گے نکل اس سوٹ سے باہر نہیں نکلوں گا گائز یہ سوٹ کو چھیننا چاہتے ہیں اس لیے مجھے اس سوٹ کے اندر سے نکالنا چاہ رہا ہے لیکن کچھ بھی ہو جائے دوستو میں نکلوں گا نہیں گائز انہوں نے مجھے پتہ نہیں کہاں پر بند کر کے رکھا ہے لگتا ہے ان کا کوئی نیا گھر ہے ٹوٹا فوٹا سا پتہ نہیں کیسا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے گائز ہم نہ یہاں سے نکل کے بھاگ ہی جاتے ہیں ارے پاپرے کافی رات ہو چکی ہے یہ سب سو بھی رہے ہیں گائز ان کے پاس تو بہت سارا پیسہ بھی ہے یار گائز وہ پیسہ مجھے مل گیا تو میں ایک نیا سوٹ خری سکتا ہوں کیا کروں کیا کروں اس کو توڑتا ہے اور یہ ٹوٹ جا مجھے اس کو بنا آواز کرے آرام سے توڑنا ہوگا کم آن کم آن یہ ٹوٹ جا ایک اور بار ٹرگ رہتا ہوں وان ٹو یہ لے یہس گائز ہم نے یہاں پر جال کو تو توڑ دیا یہاں پر گائز سارے ہلک سو رہے اوے مزارہ سونے میں گائز وہ تو نیندے میں بول رہے ہیں پہلے دیکھتا ہوں یہ پیسے کتنے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ تو ٹرٹی فائی ملین ڈالر ہے جلو جلدی جلدی چلتے ہیں اوہ مائی گاڈ گائی آر یہ اٹھنا جائے جلدی جلدی چلنا پڑے گا اوکے گائز فائنالی میں بہت دور بھاگ کر آگیا ہوں نورہ یہاں پر تو دن بھی ہو گیا اوہ اوکے گائز یہاں پر تیکھئے میں تو کتنا ہی پیارا ریڈ ہوتسمن پن چکا ہوں اور گائز اب میری شکتیا پہلے سے پہلے سے پہلے ہو گیا یہ یہ ہو گائز میں تھرٹی فائی ملین ڈالر تک پہنچ چکا ہوں ابھی ہمارا نیکس گول ہے ہنڈرین ملین تک پہنچنے کا لیکن اتنا سارا پیسے ہم کائیں گے گلائیں گے کہاں سے میرے کو گائز کوئی نہ کوئی تو یار مشن کرنا ہوگا کوئی تو ٹاسک کرنا ہوگا جس کی وجہ سے میں پیسے کھا ہوں جلوے کام کرتے ہیں نیوز پر دیکھتے ہیں کیا پتا کوئی مشن ویسن چل رہا ہو جلدی کھلتا اپرے آج کی تاجہ کور ہمارے شہر کا بہت بڑا بلینئر ایک بہت ہی خطرنا کمپیٹیشن کروا رہا ہے سنا گیا اس کمپیٹیشن میں بلو ہلک کی فیملی بھی جوئن ہو رہی ہے یہ مشن بہت ہی خطرناک طریقے کے پرانے اپورٹ پر کیا جا رہا ہے اگر اس مشن کو یا ٹاسک کو میں نے جیت لیا تو دوستو میں بلو فیملی کو ہرا بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ میں گائز میں پیسے بھی کماؤں گا اے کہاں جا رہا ہے تو تو نے ہمارا پیسہ چرایا اور نیا سوٹ کھریدہ نا اے تم لوگ کہاں جا رہے ہو میں تو کمپیٹیشن لڑنے جا رہا ہوں اور ہاں یاد آیا تمہاری ٹیم کے بندے بھی تو ہے میں بلکل میرے چھوٹے بھائی گئے وہاں پر لڑنے تو وہاں پر کبھی نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ جیتیں گے تو وہی اس کمپیٹیشن میں ہم تجھے یہی مار دیں گے گائز نہیں 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 مجھے یار مشن تک تو پہنچنا ہوگا تب ہی تو میں ہنڈرہ ملینڈر کا سور خرید پاؤں گا بکواز بند کر اچھا بہت ہو گیا دوستو اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں یہ لے دی تو گائز اب مجھے نے ہرا کر اس کمپیٹیشن تو پہنچنا ہوگا ارے اس کو جانے مت دو ہمارے بھائی جیتنے چاہیے بلو ہلک کی فیملی جیتنے چاہیے نہیں جیتوں گا میں اور پیسے میں جیتوں گا گائز تیکھئے یہاں پر میں نے بلو ریوینڈر کو بہت بری طرح سے پیٹا ابھی بتاتا ہوں یہ لے بیٹا اب نہ گائز یہ میرا پیچھا نہیں کر پائے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں فرنکلین بہت بڑی گلتی کر رہا ہے تو انسان ہے انسان کے اوقات میرے چلو گائز یہاں سے بھگ لیتے ہیں چلدی چلدی میں مجھے کمپیٹیشن پہنچنا ہوگا دیکھئے میں نے دونوں کو بے ہوش کر دیا اوہ مائی گاڈ کمپیٹیشن کہیں گائز سٹارٹ نہ ہو جائے ارے یہ کیا یہاں پر تو بلو ہلک کی فیملی کلا کوئی بچائی نہیں اوہ سمجھ جایا اس کا مطلب گائز ریوینجر ہلک نے کسی کو آنے ہی نہیں دیا ارے میرے کو خود سمجھ نہیں آیا یہاں پر صرف یہ دونوں کیوں آئے ہیں وہ تو اچھا ہے یہاں پر ایک اور ہلک آ گیا اب ہمارا کمپیٹیشن سٹارٹ ہوگا ورنہ کمپیٹیشن بینا سٹارٹ کیے یہ دونوں پیسے لے جاتے اچھی بات ہے سر آپ یہاں پر ٹاسک کروائیے وہ بھی یہاں پر ٹاسک کمپلیٹ کرے گا اسی کو پیسے ملیں گے اچھا اچھا سنو میری بات دوستو یہاں پر کرنا کیا یہ بڑا سا پتھر ہے تمہیں اس کو کسی بھی حالت میں اٹھا کر پٹکنا ہوگا یا پھر ہلانا ہوگا اگر کسی نے بھی پہلی یا دوسری بار میں کر لیا تو وہ جیت سکتا ہے ارے میں کروں گا میں طاقت پر ہو گائز یہاں پر بلو الکی فیملی کا ایک بندہ اس بڑے والے پتھر کو ہلانا یا پھر پٹکنا چاہ رہا ہے لیکن گائز یہ کوئی زیادہ خطرناک پتھر نہیں ہے ارے میرے لیے یہ کچھ نہیں ہے چھوٹے بھائی تو کر سکتا ہے بلکل بڑے بھائی میں کروں گا اس خلاب سے فرینکلین کو ہم جیتنے نہیں دیں گے جیت کر تو میں ہی رہوں گا کیونکہ پیسے تو مجھے چاہیے بلکل جو بھی جیتے گا اس کو ملیں گے ہنڈرین ملینڈور ارے واہ گائز ہنڈرین ملینڈور ملیں گے اور یہاں پر اس والے بلو ہلک سے تو کچھ نہیں ہو پیا ارے کیسے نہیں ہوگا میں کر کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اے تو ہار چکا ہے ارے مان جا گائز یار یہاں پر ہمارے سر بول رہا ہے یہ ہار چکا ہے پھر بھی نہیں مان رہا کوئی بات نہیں ہے میرا بڑا بھائی جیت جاگا بلکل صحیح کر رہا چھوٹے بھائی میں جیت کروں گا گائز ابھی یہاں پر بلو آئرن ہلک چاہ رہا ہے اب دیکھنا یہ کیا یہ اس بڑے سے پتھر کو ہلا پائے گا ارہ میں ہلا ہوں گا ہی نہیں اس کو پڑک پڑک کے تکڑے تکڑے میں بتل دوں گا گائز یہاں پر یہ محنت تو بہت کر رہا ہے اس سے دیکھنے میں لگ رہا ہے دوستو کہ یہ سوٹ بہت ہی خطرناک ہے اس کے پاس یہ آئرن ہلکالا لیکن پھر بھی گائز یہ نا اس بڑے سے پتھر کو نہیں ہلا پا رہا ہے یار مجھے تو گائز ڈر لگ رہا ہے گئی میں بھی نہ ہر جاؤں اور آرہ مجھ سے تک نہیں ہو پا تو تو ہر اگا کیلہ ہے اور تو جیتا تو تجھے جان سے ہم مار دیں گے گائز یہ کتنے برے لوگ ہیں یار کوئی بات نہیں ہے اچھی بات تو یہ ہے گائز یہاں پر بلو ہل کی فیملی ہار چکی ہے اب دوستو میرا نمبر ہے ٹھیک ہے بیٹا تم کر سکتے ہو جاؤ جی سر تو گائز یہاں پر جو اس محس کو کھلوار ہے وہ ہی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں میں کیا کروں کیا کروں آئیڈیا گائز ہم نے ایک کام کرتا ہے کلوز رینج کریں گے اور اس پتھر کو ہلانی کو اچھ کریں گے وارڈ ڈو یہ مارا ارے نہیں ہلا کم آن کم آن گار یہ مارا گائز نہیں نہیں میرے پاس لیمیٹن چانچ ہے میں کرنا ہوگا پلیز کومنٹ میں فرینکلین اوپی لکھو گائز اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے ہو تو یس جرور لگنا ارے نہیں 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 گائز مجھے ایکسسائز کرنے ہوگی کم آن فرینکلین کم آن تو کر سکتا ہے مجھے ہاں پر ہلکا لاس والا ہنڈرڈ ملینڈ ہوگا سوٹ بھی پرچیس کرنا ہے اس سے پہلے کوئی اور گر لے میں ہاں پر سارے سوٹ پرچیس کر کے رہا ہوں گا کم آن کم آن کم آن گائز ہمیں خود کو اپگریٹ کرنا ہی ہوگا جلو گائز ون لاس ٹرائے اب میں کر کے رہا ہوں گا یہ مارا ہرے واہ میں نے ایکچلی تھوڑا سا پتھر ہلایا ہرے واہ گائز یہ تو بھی شروعات ہے ابھی میں پتہ بیسٹ دینے والا ہوں ابھی دیکھو آگیا کہ ہوتا کہا یہ یہ لے آرے گائز اور پتھر ہلا اور یہ 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 کم آن کم آن کم آن کم آن کم آن کم آن اور یہ لے آو مائی گاڈ گائز لٹرلی میں میں نے اس پتھر کو بہت ہی اوچا اچھال دیا تھا گائز میری پاور تو خطر نہیں اور یہ ہلکی شمیش آو مائی گاڈ میں نے پورا میٹی آر جیسا پتھر اتنا اچھال دیا اور گائز اس والے میچ کو میں نے جیتیا آرے بچے کم آن کر دیا تم نے تو بہت بڑیا بہت بڑیا تمہارا نام کیا ہے بیٹا آرے سر میرا نام فرینکلین ہے اب جلدی سے بتائیے منی کتنی ملے گی بیٹا یہاں پر جیتنے پر تمہیں ملتے ہیں پورے ہنڈرڈ ملین ڈالر اس لئے میں تمہارے کاؤن میں ٹراس وی کر دیتا ہوں آو گائز ہمارے کاؤن میں ہنڈرڈ ملین ڈالر آگے یار یہ والا کمپیٹیشن بڑی آرہا وہ نہ بلو ہلک کے بچے دم دبا کے بھاگ گئے کیونکہ دوستو یہاں پر میں جیت گیا تھا تو ان کو پتا چل گیا تھا میری طاقت کا اندازہ تو گائز اب سمجھ آگیا ہے ریڈ ہلک کے لاس سوٹ کو خریدنے کا پتا نہیں یہ کون سا سوٹ ہوگا اور کیسا دیکھتا ہوگا چلو ہمنا ایک کام کر دیں اوہ مائی گاڈ کیا یہ سچ میں فائیو ہیڈڈ ریڈ دھددو کا سوٹ ہے اوہ مائی گاڈ یہ سچ میں ریڈ ہلکا سب سے آسم سوٹ ہے اور یار اس کی پاورز بھی تچیک کرنی ابھی کہیں مچانا دیکھئے کتنی آسم پاورز ہے یار اس سوٹ کی گائز اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور دیکھنا ہے تو پلیز کومنٹ میں نیکش پارٹ لکھو پاک کی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تک لوگ بہت مزائے گا تھیک کیو سو مچ